ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کنیڈا میں آئندہ حکومت کون بنائے گا حضب اقتدار اور حضب خلاف کی جماعتیں امیدواروں کی متلاشی ہو گئیں ٹوڈو کہتے ہیں کوویڈ نائنٹین کے دوران لوگوں کی مدد کرنے والے امیدوار درکار ہیں کنیڈا بھر میں کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ جاری ہے کورونا وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد پانچ لاکھ اکیس ہزار پانچ سو نو ہو گئی دنیا بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد سات کروڑ تیراسی لاکھ نووے ہزار نو سو پینٹالیس ترجہ پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے حالاقتیں سترہ لاکھ چوبیس ہزار چاس سو چھانوے ہو گئی نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کورونا کے حوالے سے دنیا کو خبردار کر دیا جو بائیڈن کہتے ہیں معیشت کو بحال ہونے میں بہت وقت درکار ہے صدارت سنبھالنے کے بعد ایک بڑے ریلیف پیکش کا اعلان کروں گا بردانیہ میں سامنے آنے والی وائرس کی نئی قسم کا امریکہ پہنچنے کا امکان پیدا ہو گیا امریکہ کے سینٹر فور ڈیزیزز کنٹرول اینڈ پریونٹیشن نے خدشہ ظاہر کر دیا ٹرم نے سزا یافتہ چار بلیک وارٹر گارڈز کو مکمل معافی دے دی وائٹ ہاؤس کے جاری کردہ بیان کے مطابق صدر ٹرم نے پندرہ افراد کو مکمل معافی دی ہے جبکہ دیگر پانچ افراد کی سزاؤں میں کمی کر دی بولی وڈ ادھکارہ سنی لیون نے سفر کے لیے رکشے کا انتخاب کر لیا سنی لیون نے آرٹر رکشے میں سواری کو بہترین سواری بھی کرا دے دیا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی پاکستانی میوزک انڈسٹری کی نوجوان کلوکارہ آئیمہ بیگ اور عبداللہ صدیقی کا انگریزی گانہ بی مائسیلف کا ٹیزر جاری کر دیا گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے رلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکہ شاردہ نائن زرو فائیب نائن فائیب سکس 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 نائن نائن پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکہ شاردہ نائن زرو فائیب نائن فائیب سکس 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 نائن نائن پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکہ شاردہ نائن زرو فائیب نائن فائیب سکس سکس نائن نائن کنیڈین وزیراعظم جسرین ٹوڑو کا کہنا ہے کہ ہماری جماعت کی خواہش ہے کہ حکومت کی تشکیل میں وہ لوگ آگے آئیں جو تمام لوگوں کی نمائندگی کر سکیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی حکمران جماعت لیبرنز آئندہ انتخابات کے لیے ان امیدواروں کو تلاش کر رہی ہے جو ان لوگوں پر توجہ مرکوز کریں گے جو کوویڈ نائنٹین وبا کے دوران اپنی کمیونیٹی کی مدد کے لیے کوشہ ہیں پارٹی کی ویب سائٹ پر جاری کی گئی ایک ویڈیو میں کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڑو کا کہنا تھا کہ سال کے آخر کی تاتیلات میں سوچنے کا وقت فطری ہوتا ہے اور لوگ منتظر بیٹھے ہیں جو تمام لوگوں کی نمائندگی کر سکیں لیبنرز کا کہنا تھا کہ دیگر جماعتیں بھی مہنتی اور اچھے لوگ سامنے لانے کے لیے تگو دو کر رہی ہیں کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد پانچ لاکھ اکیس ہزار پانس سو نو ہو گئی ہے کیوب ایک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد چودہ ہزار چار سو پچیس ہو گئی ہے کیوب ایک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ اکیاسی ہزار دو سو چھے اتر ہو گئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار سات سو چورانوے تک پہنچ چکی ہے انٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ ساٹھ ہزار دو سو پچپن تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد چار ہزار ایک سو اٹھاسی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بانوے ہزار چار سو اسی افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ آٹھ سو اکتر افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں سیتالیس ہزار پانچ سو دس افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد سات سو ستتر ہے کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرات تین تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک تین لاکھ تیس ہزار آٹھ سو چوبیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وابا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد سات کروڑ تیرہ سی لاکھ نوے ہزار نو سو پینٹالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں سترہ لاکھ چوبیس ہزار چار سو چھینوے ہو گئیں جبکہ پانچ کروڑ اکیاون لاکھ چوون ہزار آٹھ سو اٹھتر کرونا مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کی کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تین تیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک تین لاکھ تیس ہزار آٹھ سو چوبیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد ایک کروڑ چھاسی لاکھ چوراسی ہزار چھ سو اٹھائیس ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا مبارک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ چھالیس ہزار چار سو چھہتر ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک کروڑ نینانوے ہزار تین سو آٹھ ہو گئی کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فیرس میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے جہاں یہ جان لیوہ وائرس ایک لاکھ اٹھاسی ہزار دو سو پچیاسی زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد تیہتر لاکھ بیس ہزار بیس تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل امواد ایک کیاون ہزار ناؤ سو بارہ ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد انتیس لاکھ چھہزار پانسو تین ہو چکی ہے فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی امواد ایک سٹھ ہزار سات سو دو ہو چکی ہیں جہاں اس کے اب تک کل کیسز چوبیس لاکھ نوے ہزار ناؤ سو چھالیس رپورٹ ہوئے ہیں اٹلی میں کرونا وائرس سے کل امواد کی تعداد انتر ہزار آٹھ سو بیالیس ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز انیس لاکھ ستتر ہزار تین سو ستر ہو گئے سعودی عرب اسی فیرس میں اکتیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد چھہزار ایک سو انتالیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ ایک سٹھ ہزار تین سو انسٹھ تک جا پہنچی ہے نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کرونا کی حوالے سے دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وبا سے آئندہ مہینوں میں حالات مزید خراب ہوں گے لیکن امریکی متحد ہو کر کرونا بہران کا مقابلہ کر سکتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نومنتخب صدر جو بائیڈن نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وبا کے حوالے سے آگے بہت تاریخ دن دیکھنا باقی ہیں وبا سے آئندہ مہینوں میں حالات مزید خراب ہوں گے کرونا ویکسین کی تقسیم ایک بڑا آپریشنل چالنج ہے لیکن امریکی متحد ہو کر کرونا بہران کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو بائیڈن نے کہا کہ کانگریس کی جانب سے منظور نو سو ارب ڈالرز کافی نہیں نیا بل بیروزگار افراد کو صرف دس ہفتے تک امداد فراہم کرے گا خاندانوں کو مزید رقوم دی جائیں گی ویکسین کی فراہمی اور ٹیسٹنگ کے لیے مزید رقم درکار ہوگی ریاستوں اور مقامی حکومتوں کو مزید فرنس فراہم کیے جائیں گے نامنتخب صدر نے کہا کہ کرونا وبا کی وجہ سے اس کرسمس پر میرا خاندان بھی اکھٹا نہیں ہو رہا جانتا ہوں اہم تہواروں پر ایک دوسرے سے دور رہنا مشکل ہوتا ہے لیکن ایک دوسرے سے دور رہ کر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں انہوں نے امریکی حکومتی اداروں پر سائبر حملوں پر ٹرمپ کو شدید تنگید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے سائبر حملوں کو سنجیدہ نہیں لیا ماہرین کے مطابق سائبر حملے روس نے کیے اور ٹرمپ کہتے ہیں کہ چین نے کیے آئندہ چار ہفتے تک امریکہ کی دفع کی ذمہ داری ٹرمپ کی ہی ہے ٹرمپ سیکیورٹی کو سنجیدہ نہیں لیتا لیکن میں ضرور ہوں گا میں حالات قابو میں ہوتے نہیں دیکھ رہا امریکہ کے سینٹر فور ڈیزیزز کنٹرولڈ اینڈ پریونٹیشن نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ برطانیہ میں سامنے آنے والی کرونا کی نئی قسم امریکہ پہنچنے کا امکان ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں برطانیہ میں سامنے آنے والی کرونا وائرس کی نئی خطرناق قسم امریکہ پہنچنے کا امکان ہے امریکہ کے سینٹر فور ڈیزیزز کنٹرول اینڈ پریونٹیشن نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ برطانیہ میں سامنے آنے والی کرونا کی نئی قسم امریکہ پہنچنے کا امکان ہے خیال رہے کہ امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عالمی وبا کرونا وائرس سے 3500 امبات ہو چکی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے دو لاکھ نئے کیسز بھی سامنے آئے ہیں دوسری جانب برطانیہ میں کرونا وائرس سے مزید 691 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ کرونا کے 37000 کے قریب نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں امریکہ صدر ڈانرڈ ٹرم نے 15 افراد کو مکمل معافی دے دی جبکہ دیگر پانچ افراد کی سزاؤں میں کمی کی ہے ان افراد میں 2007 میں بغداد میں شہریوں کے قتل کے سزایافتہ چار بلیک وارٹر سیکیارٹی گارڈز بھی شامل ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی صدر ڈانرڈ ٹرم نے 2007 میں عراقی شہریوں کے قتل میں ملاوث سزایافتہ چار بلیک وارٹر گارڈز کو مکمل معافی دے دی ہیں ٹرم کی جانب سے معافی پانے والے افراد میں رورسی رابطہ کارکن اور تین سابق ریپبلیکن ارکان بھی شامل ہیں وائٹ ہاؤس کے جاری کردہ بیان کے مطابق صدر ڈرم نے پندرہ افراد کو مکمل معافی دی ہے جبکہ دیگر پانچ افراد کی سزاؤں میں کمی کی ہیں ان افراد میں 2007 میں بغداد میں شہریوں کے قتل کے سزایافتہ چار بلیک وارٹر سیکیارٹی گارڈز بھی شامل ہیں ٹرم کی انتخابی مہم کے سابق مشیر جارج پاپا ڈوپولس کو بھی مکمل معافی دی گئی ہیں جنہوں نے روسیوں کے ساتھ اپنے روابط کے بارے میں وفاقی داروں سے جھوٹ بھولنے کا اعتراف کیا تھا صدر ڈرم کی روس کے ساتھ مبینہ روابط کے حوالے سے ہونے والی رابرٹ میلر تحقیقات سے تعلق رکھنے والی ایک ڈچ وکیل ایلیکس وان دیر زوان کو بھی مکمل معافی دی گئی ہے بولی وڈ اداکارہ سنی لیون نے ممبئی میں سفر کے لیے اپنی قیمتی گاڑی کے بجائے آٹو رکشے کا انتخاب کیا اس موقع پر ان کے شہر بھی ساتھ تھے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بولی وڈ اداکار سنی لیون نے ممبئی میں سفر کے لیے اپنی قیمتی گاڑی کے بجائے آٹو رکشے کا انتخاب کیا اس موقع پر ان کے شہر بھی ساتھ تھے رات دیر گئے سنی لیون نے شہر کے ہمراہ ممبئی میں رکشے میں سفر کیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے اس وران اداکارہ نے گلابی رنگ کا فیس ماس بھی پہن رکھا تھا اور سر پر دپٹا بھی لیا ہوا تھا سنی لیون نے آٹو رکشے میں سواری کو بہترین سواری بھی قرار دیا ہے رکشے سے اترتے ہوئے اداکارہ کو میڈیا نمائندوں نے گھیڑ لیا اور ان کی خوب تصاویر بھی نہیں رکشے سے اترنے کے بعد اداکارہ دوسری گاڑی میں مزید سفر کے لیے روانہ ہو گئی اداکارہ سنی لیون گزشتہ دنوں ہی چھ ماہ بعد امریکہ سے واپس ممبئی پہنچی ہیں اور ایک بار پھر فلموں کی شیوٹنگ میں مصروف ہیں پاکستان کی نوجوان گلوکارہ آئیمہ بیگ اور عبداللہ صدیقی نے اپنا انگریزی گانا بی مائی سیلف کا ٹیزر انسٹرگرام اور یوٹیوب چینل پر جاری کر دیا ہے پاکستان میوزک انڈسٹری کی نوجوان گلوکارہ آئیمہ بیگ اور عبداللہ صدیقی کا انگریزی گانا بی مائی سیلف کا ٹیزر جاری کر دیا گیا آئیمہ بیگ نے اپنے نئے گانے کے ٹیزر انسٹرگرام اور یوٹیوب چینل پر جاری کیا ہے آئیمہ بیگ نے گانے کا ٹیزر جاری کرتے ہوئے بتایا کہ گانا ریلیس ہونے کے بعد میں آپ سب سے اپنا تجربہ شیئر کروں گی کہ ہم نے اس گانے کے بول کیسے لکھے اور اس کی موسکی ترتیب دینے کے ساتھ ساتھ اسے کیسے شوٹ کیا آئیمہ بیگ کی اس انگریزی گانے کو ان کے قریبی دوست شہباز شگری نے ڈائریک کیا ہے خیال رہے کہ گلوکارہ آئیمہ بیگ نے جون میں ہسپانوی ٹائٹل تیکیرو کے ساتھ گانا ریلیس کیا تھا جسے خوب پسند کیا گیا تھا ٹائٹ ٹی وی کی پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کی لیے دیکھتا رہیے ہیں ٹائٹ ٹی وی ٹائٹ ٹی وی ٹائٹ ٹی وی اپ ڈیٹس او آب کورونا سیچویشن موسیقی